زلہ بارمولک کے دلینہ علاقی کے لوگوں نے احتجاج کیا احتجاجیوں نے ذرا نرازگی کا اظہار کیا ان کا کہنا تھا کہ دلینہ میں بنے فلائیوور کی انہیں ضرورت نہیں ہے مقامی لوگوں نے ڈی سی بارمولک سے اپیل کی ہے کہ معاملے کا نوٹس لیا جائے اور ان کی پریشانی کا حل نکالا جائے اور یہاں آپ نے دیکھا ہے کہ جب یہ فلائیوور یہاں بن جائے گا جتنا بھی روجی روٹی ہے سارا ایفیکٹ ہو جائے گا ہماری گزارش ہے اس وقت ایڈمینسٹریشن سے کہ خدا کے لیے آپ ایک بار ذرا اس میں سوچ لیے کہیں کہ نیڈ ہے نہیں اگر کوئی نیڈ ہوتی اس کی اگر یہاں کوئی کراسنگ ہوتی کوئی اور روڈ اس کے ساتھ جھٹ جاتا جہاں جہاں پر ٹریفک جادہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں چلو انہوں نے فلائیوور بنائے مگر وہ تو ہے ہی نہیں یہاں پر کوئی کراسنگ نہیں ہے کچھ نہیں ہے انہوں نے فلائیوور یہاں دو کلومیٹر لیا ہے لینڈ ایولیابل ہے سارا کچھ ہے اس کے باوجود بھی یہ بنا رہی ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کیا گیٹ وی ہے یہ بارہ ملاقعہ دلنا اگر دلنا کوئی آپ اندھیرہ کرو گیا آپ اوپر سے فلائیوور لے جاؤ گے تو پھر کیا پائدہ ہے یہ تو ہم اس وقت ہم گزارش کرتے ہیں کہ ایک تو اس میں پیسہ بچ جائے گا گورنمنٹ کا جتنا بھی انہوں نے فلائیوور لیا جتنا کواسٹ اس کا بنے گا اس سے تقریباً نسب بھی نہیں بنے گا کہ اگر اگر یہ 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 فور لائن لے جائیں گے اور یہ ایک اور کریں گے یہاں پر یہ لینڈ تو بدقسمتی ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ بتا نہیں کہ کس طرح کیا سوچا ہے کن بنیادوں پر انہوں نے گاؤں کا یہ یہ چیز نہیں سوچا ہے جنرل فبلک کی طرف سے آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ یہاں پہ جمع ہیں دلنا میں فلائیوور کی کسی بھی طرح کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہم نے آج ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ فلائیوور بننے سے دلنا کی جو پوری ڈیموگرافی ہیں یہ ختم ہونے جا رہی ہیں اور اس کا جو شان رہتا ہے وہ بلکل برباد ہو کے رہ جائے گا تو ہم گارڈ ڈسٹرک ارمیسٹریشن سے سپیشلی ہم ڈی سی صاحبہ سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک بات اس کو ریویو کر رہے ہیں ریویو کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے جو تاثرات ہیں وہ خود بھی اس مادم سے اس آپ کے مادم سے سنیں گے تو اس پہ اگر کوئی ایکشن پلان نئے طریق سے بنایا جائے گا تاکہ لوگوں کو اس طرح کا راحت ملے گا اور یہاں کا جو بزنس کلاس ہیں جو یہاں بزنس کے چھوٹے موٹے اسٹیبلشمنٹس ہیں یہ بھی بچ جائیں گے اور لائنڈ بھی ایویلیبل ہے اگر گورنٹ چاہے گے ان کو اپنی زمین یہاں پہ ہیں اگر اس میں سے وہ بجائے روڈ وائیڈنگ روڈ وائیڈنگ کریں گے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگوں کی حیث میں ہوں گے وہ لوگوں کی بہتری کے لیے ہوگی اور انڈوسرک اربیسٹیشن میں کو بھی اس سے بڑا فائدہ ملے گا جانب سے انتناگ میں مرزا محمد افضل بیک کو ان کی یوم وفات کے موقع پر یاد کیا گیا اور انہیں شیخ العالم آزاد گنج گراؤنڈ بارم اللہ فوٹبال کے کھلاڑیوں کے لیے بنایا گیا ہے لیکن اس گراؤنڈ کو